مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں یہ آزان نغمِ لاہوتی ہے نغمِ لاہوتی یہ آزان صرف یہی تک نہیں سنائی دیتی ہے اس آزان کی آواز عرشِ معلہ تک جاتی ہے آپ کو معلوم ہے اس آزان کی کتنی قدر ہے اس آزان کی کتنی اہمیت ہے اور مسجد مسجد کو پاک رکھنا مسجد کو صاف رکھنا اور مسجد کے اندر عبادت کا احتمام کرنا یہ سب کچھ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے المسیجد الریاض الجنہ مسجدیں جنت کے باغات ہیں آپ نے جنت کے باغ کو سجانے کے لئے چندہ دیا ہے جنت کے باغ کو سجانے کے لئے آپ نے اپنے رقمات خرچ کی ہے میرے نبی رشاد فرماتے ہیں جب مسجدوں کے پاس سے گزرے ہو تم مسجدیں جنت کے باغ ہیں تم ان سے کچھ پھل کھا لیا کرو کچھ میوے کھا لیا کرو تو صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ میوے کیا ہیں یہ میوے کیا ہیں تو آقا اشاد فرماتے ہیں یہ میوے اللہ کا ذکر ہے جب مسجدوں سے گزرو تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو اور مسجد اللہ افتر میرے نبی رشاد فرماتے ہیں کہ مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے بازار میں دھوکہ دھڑی بازار میں غیبت بازار میں چھوٹ بازار میں مکاری بازار میں دھوکہ دھڑی بازار میں غبن بازار میں نجانے کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں لیکن مسجد مسجد میں اسی لئے کھانا پینا حرام ہے مسجد میں سونا حرام ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے مسجد کے اندر چیخنا چلانا حرام ہے ارے مسجد کا اتنا عدب احترام ہے کہ اس کے کورا کرکٹ کو بھی کسی یا اسی جگہ پر نہ ڈالا جائے جہاں پہ عام گندگیاں ہوتی ہیں جب مسجد سے نکلے ہوئے کورا کرکٹ کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ مسجد کے اندر صاف صفائی کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی شریف میں میرے آقا اپنے ہاتھ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گرد و غبار کو صاف کر دیا کرنا تاریخ اٹھاؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور مسجد قبہ تشریف لے جاتے ہر سنیچر کو یا ہفتے میں پیر کو اور مسجد قبہ میں جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب اپنے ہاتھ سے مسجد قبہ کی صفائی کرنا مسجد کی صاف صفائی کرنا آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہو تو آپ کو کوئی صواب نہیں ملتا ہے نیکی نہیں ملتی ہے لیکن اللہ کے گھر کی صفائی کرو تو اللہ عجر و صواب ایک تینکہ بھی اگر آپ نے ہٹا دیا ایک تینکہ بھی مانچس کی ایک تیلی ہے اگر اس کو آپ نے اس نیت سے ہٹا دیا کہ اللہ کے گھر کی صفائی ہے اللہ ہمیں اس پر عجر آجا فرمائے گا تو بلا شبہ میرے آقا فرماتے ہیں اس پر عجر دیا جاتا اس لیے مسجد جب بنے اس کی صفائی ستھرائی کا اس کی آبادی کا احتمام کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے رب قدیر اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے تقوی اختیار کیجئے پرہزگاری اختیار کیجئے اپنی نگاہوں کو بدنگاہیوں سے بچائیے عیاشیوں سے بچائیے اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیے زناکاری چھوٹ غیبت تکبر حسد بدماشی فتنہ ازان ازان کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ ازان بلا شبہ ازان کا بہت سواب ہے اور گاؤں گراہوں میں تو بوڑھوں کو ازان دینے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے لیکن انہیں چاہیے کہ کچھ ازان کے الفاظ جو ہیں وہ اس کی پریکٹس کر لیں اور اچھی طرح ازان دیں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اشہدو اللہ 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 کے معبود ہونے کی گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ازان کے الفاظ نہایت اچھی طریقے سے اس کی پریکٹس جب تک زندگی یہ کوشش کرتے رہے زبان پوٹتی رہے گی تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچھی طرح ازان دے گئے تو ازان کے الفاظ اور ایک چیز اور بتاتا چلو آج تو بلا شبان ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت ہے نات پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے حضرتِ حسان ابن ثابت حضرتِ حسان ابن ثابت حضرتِ عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابے کرام نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نات لکھی ہے المدیح النبوی اٹھا لیجی المدیح النبوی تو نات پڑھنا نہائیت ہی عدب احترام کے ساتھ نات کے تقدس کی حفاظت ہے اور نات کے تعلق سے تو آج ایسے ایسے پورے اسٹیج پر گھوم گھام کر کے ایسا لگتا ہے کہ وہ نات نہیں پڑھنے ہیں بلکہ جس کو ڈانس کرنے ہیں ابھی دیکھیں ہمارے شاہر صاحب نے کتنا شاندار عدب احترام کے ساتھ ہے نا بعض ایسے ناتخہ ہیں شورہ ہیں جو نات کے تقدس کو برباد کر دیتے ہیں اور جو انعام دینا انعام دینا بھی سنت رسول ہے لیکن اس کا بھی عدب احترام ایسا نہیں بعض لوگ تو یوں یوں کر کے بلکل ایسا لگتا ہے کچھ اتارا کر رہے ہیں یہ طرح طریقے یہ بدعات جو ہے یہ سب رائج نہیں کریں اس سے کیا ہے نات کا تقدس گڑھوڑ ہوتا ہے نات کا تقدس پامال ہوتا ہے عدب احترام کے ساتھ نات سننا بھی ہے عدب احترام کے ساتھ نات پڑھنا بھی ضروری ہے حضرت حسان بن سابط کے سنت ادا کی جا رہی ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ناعت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں اور یہ تصور ہو کہ میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں اگر حضرت سیدنا امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کی طرح ایک بھی اگر ناعت کا مصرہ قبول ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز آخرت کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں سب بھاگ گئے تین بج گیا دروش شریف پڑھ لیجئے ماحول میں بیدارے آئے اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا حبیبنا و مولانا محمد محمد وعلا عالی و بارک و سلیم سلام علی کے یا رسول اللہ سلات و سلام علی کے یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ناتے رسول کی بے حرمتی نہ ہو اور آج یہ بھی چیز ہے نات کو گانوں کی طرز میں پڑھنا حرام ہے گانے کی طرز میں جو لوگ نات پڑھتے ہیں وہ شورہ اپنے آپ کو اس طرح کرنے سے بچائیں ورنہ نات کا سواب نہیں بلکہ الٹا ان پر وہ عذاب اور وبال بن جائے گانا گانا ہے ناتے رسول ناتے رسول ہے پرانے شورہ کے کلام کو آپ دیکھیں اب تو معاملہ یہ ہے کہ سب ٹون بناتے ہیں بیٹھ کر کے کون سے گانے کا ٹون کہاں آ کر کے پھٹ ہو رہا ہے وہ سٹنگ کر رہا ہے مرامت مانیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں بلکل حقیقت پیش کر رہا ہوں اور نات کا تقدس جب پامال ہوگا اور کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو وہاں تھمک تھمک کر کے وہی پسند بھی کرتے ہیں وہ والے گانے کی نات طرز پر پڑھئے ہیں ماد اللہ رب العالمین ماد اللہ رب العالمین ایسے نات پر نہ تو سواب ملتا ہے اور نہ ہی کسی قسم پر اور جو آپ دادو تحسین دیتے ہیں اس پر بھی آپ کو کچھ سواب نہیں ملتا ہے نات کے تقدس کو اور اس کی حرمت کو ہمیں سامنے رکھ کر کے اور اس کی حرمت کو ہم پامال نہ ہونے دیں عزت کے ساتھ نات پڑھیں انشاءاللہ اور آج دادو تحسین دینے کا بھی طریقہ پر ہے اہو آئے ہائے اس طرح کے جملے استعمال کیا جاتے ہیں حضرت اندادو تحسین بھی جب دیتے ہیں آئے ہائے 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 اس طرح کے جملے اللہ رب نات کا تقدس صحابے کرام کو جب کوئی بات جب کوئی بات اچھی لگتی تھی تو تاریخ اٹھاؤ احادیث کریمہ کہ صحابہ سبحان اللہ کہتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے الحمدللہ کہتے تھے اگر آپ نے الحمدللہ کہا سبحان اللہ کہا اللہ اکبر کہا اللہ کی کبریائی کا اعلان آپ کر رہے ہو اللہ کی پاکی کا اعلان آپ کر رہے ہو اللہ رب العزت کی حمد آپ کر رہے ہو رب کی تعریف آپ کر رہے ہو اس پر اللہ آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے اور آئے ہائے پہ کیا سواب ملے گا آئے ہائے ہائے پہ کیا سواب ملے گا اس لیے ان جیسے بیکار لہو اور محمل اللہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ نات کا تقدس بھی محفوظ رہے اور نات پڑھنے کا بھی سواب ملے اور نات سننے کا بھی سواب ملے میری قوم کے نوجوان ہو میں اپنے ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ مائیں ماؤں کے لیے ان کے بچے کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے ان کی گود بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے اس لیے مائیں جب پاکیزہ رہتی ہیں متقیہ رہتی ہیں پرہزگار رہتی ہیں تو ان کے ماحول میں پرورش پانے والی اولاد بھی متقیہ اور پرہزگار نمازوں کی پابند ہوتی ہے نماز کی پابند اگر اپنی اولاد کو بنانا ہے تو ہمیں خود نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی ماں اور بہنوں کو ماں کو اگر اپنے بچیوں کو نماز کا پابند بنانا ہے تو خود نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تربیت کا کتنا عظیم اثر ہو حضرت سیدنا باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل عظیم ولی ایک مرتبہ خوش مزاجی کے عالم میں اپنی ماں کے پاس آئے کہا امی جان امی جان کہا بیٹا کیا بات ہے کہا دیکھو اللہ نے تمہارے بیٹے کے رتبے کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں بڑے بڑے بادشاہ مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دست بوسی کرنا اپنے لیے سعادت تمشتے ہیں میرے قدموں کو چومنے کے لیے لوگ لائن لگاتے ہیں امی جان دیکھ اللہ نے تیرے رتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے تیرے بیٹے کے رتبے کو کتنا عظیم کر دیا ہے تو حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا اے میرے بیٹے تجھ کو یہ جو رتبے ملے ہیں تجھ کو یہ جو بلندیاں ملی ہیں تیری ماں نے اگر تحجد کی نماز پڑھ کر کے تجھے اپنی چھاتی کا دودھ نہ پلایا ہوتا تو تجھے نہ ولایت کا منصب ملتا نہ تجھے آزمتیں ملتا تیری ماں نے پہلے تحجد کی نماز پڑھی ہے اور پھر تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے تب تجھے یہ رتبہ ملا ہے تب تجھے یہ مقام ملا ہے تب تجھے یہ آزمتیں ملی ہیں اس لیے میرے ماں و بہنوں میں گزارش کروں گا آپ اپنے گھر کے اندر ایسا اسلامی ماحول پیدا کر لو کہ آپ کے ماحول میں آپ کے اردگرد آپ کے بچے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تو بچیاں بھی قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتی ہیں باپ کو دیکھتا ہے بچہ کہ میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو جیسے جیسے باپ کرتا ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کے ذہن و فکر میں نقل کرنے کی طاقت پیدا کیا ہے باپ کو دیکھتا ہے بچہ کہ میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو باپ رکو میں ہے تو بیٹا بھی رکو میں جاتا ہے باپ سجدے میں جاتا ہے تو بیٹا بھی سجدے میں جاتا ہے باپ دعا کرتا ہے تو بیٹے بیٹا بھی سجدے میں دعا کرتا ہے آپ کو تاریخ معلوم نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عدا کرتے تھے تو اگر صحابہ کے بچے حضور علیہ السلام و تسلیم کے پشتیاتہر پر آ کر کے سوار ہو جاتے تو میرے آقا سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے حسنین کریمین کے لیے تو روایتیں ہیں صحابہ اکرام کے عام بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد نبوی شریف میں جاتے تھے تاکہ ہمارے بچے ہم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو انہیں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے انہیں بھی نماز پڑھنے کا صلیقہ آ جائے انہیں بھی نماز پڑھنا آ جائے اس لیے اپنے بچوں کو روزانہ آپ یہ حق لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں دیکھئے جب تربیت اچھی نہیں رہتی ہے تو بچہ نافرمان ہوتا ہے گستاخ ہوتا ہے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے اس لیے تربیت سے غفلت نہ برتنے پائے تربیت سے غفلت نہ برتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں کہ بیٹے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو سلام اب بچہ آپ کی بات کنو بچے کا ذہن جو ہے بلکل صاف و شفاف آئینہ ہے جو آپ اس میں فٹ کر دوگے وہ اس کے ذہن میں اب آپ نے کہے دیا بیٹے جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کھرو سلام اب آپ جب گھر میں داخل ہو رہے ہو تو سلام نہیں کر رہے ہو بیٹا کیا سمجھے گا کیا میرا باپ سلام نہیں کرتا اور اگر آپ بھر میں داخل ہو رہے ہو بار بار سلام کر رہے ہو تو بیٹا بھی بار بار جب جب داخل ہوگا گھر کے اندر سلام کرے گا اور جس گھر میں سلام کیا ہے اللہ کے اسماع میں سے ایک اسماع اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام اس لئے ہم دعا کرتے ہیں سلام کی ہم دعا کرتے ہیں سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ایک روایت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے بیٹے نے کہا ابو جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب گھر سے باہر نکلا باپ راستے میں جا رہا تھا قریب جب پہنچا راستے میں جا رہا تھا ایک مسیبت آئی اور وہ مسیبت فورا کٹ گئی ایسا لگ رہا تھا کہ موت سر پہ سوار ہے قریب ہے کہ موت آ جائے لیکن فورا اس کے سامنے سے موت آ کر کے ہٹ گئی اللہ اکبر جب گھر میں جب وہ واپس گیا تو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا رخصار کا بوسہ لیا کہا بیٹے اگر آج تُو نے گھر سے نکلتے وقت مجھ پر سلامتی کا پیغام نہ پیش کیا ہوتا تو آج مجھ پر بہت بڑی مسیبت آنے والے تھے تو یہ سلام یہ دعا بھی ہے السلام علیکم بیٹا اپنے باپ کے لئے دعا کر رہا ہے ابو جان گھر سے باہر نکل رہے ہو تمہاری جان سلامت رہے تمہارا مل سلامت رہے تمہاری صبح سلامت رہے تمہاری شام سلامت رہے تمہارا دوپر سلامت رہے تمہاری دکان سلامت رہے بیٹے کی دعائیں باپ باپ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو باپ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بی بی پر سلامتی بچوں پر سلامتی سب کے لئے دعائیں کرتا ہے اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو عمدہ سے عمدہ تر کرنے کے لیے اسلامی ماحول بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں اور اسلاف کے کردار کے سانچے میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا تب انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھئے ابھی بھی آپ کا زوغ سلامت ہے یہ دیکھئے قطرہ قطرہ دریاء شوت قطرہ قطرہ جب گرتا ہے تو دریاء بن جاتا ہے الحمدللہ سبحاناللہ سبحاناللہ یہ دیکھئے ایک صاحب نے ایک دو تین چار پانچ سو روپیہ انہوں نے اپنے امی جان رہانہ بی بی دو سو اور ابو قاسم بابا دو سو اور ساتھی ساتھ شہناز آفرین کی جانب سے یہ دو سو یہ چھ سو روپیہ اس طریقے پر انہوں نے دیا ہے مسجد میں سلامتی تندرستی عطا فرمائے نارے تکبیر نارے رسالت تعمیرِ مسجد مسجدِ حبیبیہ انہوں نے شہاب الدین بھائی نے اپنے والدین کی جانب سے ابھی تو پانچ گونی سیمنٹ انہوں نے لکھوایا ہی دو سو دس روپیہ سبحاناللہ سبحاناللہ یہ دیکھئے ہمارے پاس تو ڈالر تو ہے نہیں الحمدلہ ہمارے پاس انگریزوں کا ڈالر نہیں ہے انہوں نے سعودیوں کا ریال ہے الحمدللہ سنی مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے سعودیوں کی ریال پر پھوک دیتا ہے اور انگریزوں کی ریال پر اور اس کے ڈالر پر پیشاب کر دیتا ہے ہمیں نہیں چاہیے ڈالر ہمیں نہیں چاہیے سعودیہ کا ریال ہمیں چاہیے تو نبی کی محبت چاہیے یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے سبحان اللہ یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس بچے نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو نمازی بنا پروردگار عالم اسے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے سبحان اللہ ابھی بھی وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے سبحان اللہ ایسے وقت میں آپ نے دینا شروع کیا ہے میرے عزیز ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت جس نے عید ملاد النبی الحمدللہ سمہ الحمدللہ رب قدیر ان کی وائف کو الحمدللہ عمر خضر عطا فرمائے لمبی عمر عطا فرمائے یہ آخری پہر ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور الحمدللہ مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ لے رہے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر فرما رہے ہیں تو میرے آقا خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا پتھر اٹھا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ کام نہ کیجئے غلام حاضر ہیں صحابہ پتھر اٹھا رہے ہیں مسجد قبولیت کی تعمیر کی گئی اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی تو میرے آقا دوا کر رہے ہیں اے اللہ لا دارا اللہم مرحمل انسار والمہاجر اے اللہ تو انسار و مہاجرین پر اے اللہ تو رحمت نازل فرما اے اللہ آخرت کا گھر ہی حقیقی گھر ہے اے اللہ تو مہاجرین پر اور انسار پر رحمت نازل فرما اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبِ طبو کے موقع پر جب چندے کا اعلان کیا ہے اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن بہت خراب تھی ایسا وقت تھا کی خجور کے تعلق سے اس میں بھی نقصان ہو گیا تھا صحابہ اکرام کا ذوق ذرا دیکھئے صحابہ اکرام کا شوق ذرا دیکھئے ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں اب وہ کیا کریں کچھ بھی نہیں نہ شرفی ہے نہ دینار ہے نہ گھر میں کچھ ہے تو اپنے آقا پر درود پڑھنے لگے سبحان اللہ درود پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے گئے جب محفل بیدار ہو گئی اور برخواست ہو گئی تو رات کے وقت گئے کہ یہودی کے پاس اور یہودی کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا آج میں پوری رات مزدوری کروں گا تمہاری تمہاری باقی سچائی کروں گا سبحان اللہ یہ دیکھئے نظیر القادری سامنے بڑی محنت کر کے الحمدللہ یہ ارے واہ بھئی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساؤنڈ کی تجارت میں برکت ہے یہ حلال تجارت جو کر رہے ہیں ساؤنڈ کے ذریعے اللہ تعالی ان کو اور ان کے کاروبار میں یہ پانچ سو روپیا انہوں نے مسجد کی تعمیر میں دیا ہے ابھی وحیدی سامنے بتایا تھا کہ بارش آنے والی ہے گرمی کے بعد فوراں بارش آ جائے گی چاروں طرف سے دیوار موجود نہیں ہے اگر ہم نے انتظام نہ کیا تو قرآن پاک بھیگ جائے گا پارے بھیگ جائیں گے چٹائیاں بھیگ جائیں گی مسلح بھیگ جائے گا یہ ساری تکلیفیں آ جائیں گی ان تکلیفوں کو ہمیں دور کرنا ہے اور اتمنان و سکون کے ساتھ ہمیں مسجد کو آباد کریں سبحان اللہ یہ پانچ سو روپیا انہوں نے دیا ہے اللہ تعالی ان کے کار خیر میں برکتیں عطا فرمائے میرے عزیز ساتھیوں تو انہوں نے مزدوری کیا پوری رات باغ کی سچائی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور صبح کے وقت صبح کے وقت تقریباً تقریباً دو کلو کھجور اس مزدور کو مزدوری ملی یہودی نے دیا اب نبی کی محبت ذرا دیکھیں اللہ اللہ صحابہ اکرام کا یہی عشق تھا یہی محبت تھی انہوں نے چنانچہ انہوں نے اس کا آدھا کیا اور آدھا اپنے گھر لے کر کے گئے اور آدھا لے جا کر کے بارگاہ رسالت میں وہ خجور پیش کر دیا میرے آقا علی صلات و تسلیم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میرے پاس کچھ نہیں تھا میں آپ پر کل درود پڑتا رہا آج پوری رات میں مزدوری کیا ہوں مزدوری فلاں یہودی کے بعد کسی چائی کیا ہوں آپ پاشی کیا ہوں اور سب دب دو کلو خجور ملی ہے آدھا خجور اپنے گھر والوں کے لیے دیا ہوں اور آدھا خجور آپ کے بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں میرے آقا خوش ہوئے میرے نبیر شاہد فرماتے ہیں یہ خجوروں کا دھیر ہے اس خجوروں کے دھیر پر لے جا کر کے ان کے خجور کو پھیلا دو ان کے خلوص کی برکت سے اللہ سب کے سب کے عطیات کو اللہ قبول فرمانے ان کے خجور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے سب کے عطیات کو قبول فرما لیا تو میرے عزیز ساتھ یہ خلوص کی برکت ہے اللہ کی رضا مقصود یہ دنیاوی یہ نہ سمجھے کہ فلان صاحب نے اتنا چندہ دیا فلان صاحب نے اتنا چندہ دیا اللہ تبارک و تعالی دل کے حالات دیکھتا ہے دل کے حالات اس لیے اللہ کی رضا و خشنودی کے لیے ہمارے جن بھائیوں نے دس پانچ سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار گونی سیمنٹ بالو ریت مسجد کی تعمیر میں جتنا کچھ دیا ہے اللہ رب العزت سب کے خلوص کی برکتیں انہیں عطا فرمائے یہ دیکھئے سبحان اللہ یہ صاحب لے کر کے سو روپیا ماشاءاللہ سو روپیا لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے سنی مسلمانوں کے چھوٹے سے اس خربت کے ماحول میں بھی اتنی طاقت ہے جو سعودیہ کے ریال میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے یہودیوں کے ڈالر میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے انگریزوں کے ڈالر میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے اس لیے کہ اور دیگر مذہب کے ماننے والے دیابنا وہابیہ سعودیہ کے ریال پر فروسہ کرتے ہیں اور سنی مسلمان مصطفیٰ جانِ رحمت کے جمال پہ بھروسہ کرتا نبی کی رحمت پہ بھروسہ کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد میرے عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ آپ کے ان خلوص کی عطیات کو قبول فرمائے اور جل سے جلد آپ کے اس تعمیر کی شروعات ہو اور مسجد شمکتی دمکتی ہوئی نظر آئے مسجدوں کو منور رکھنا حضرتِ امیر المومنین حضرتِ فاروقِ آزم کی سنت ستائیسویں شب کو ختمِ قرآن کے موقع پر حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجدِ نبوی شریف کو سجاتے تھے ایک صاحب ملکِ شام سے تیل اندہ قسم کا لا کر کے مسجدِ نبوی شریف کو چراغوں سے منور کر دیا تھا اور جب شام کا وقت ہوا میرے آقا آئے تو دیکھا مسجد جگمگا رہی ہے جگہ جگہ پر چراغ جل رہے ہیں میرے آقا خوش ہوئے اور میرے نبی شاد فرماتے ہیں اے اللہ جس بندے نے میری مسجد کو منور کیا ہے اے اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے اے اللہ اس کی قبر کے اندھیریوں کو دور فرما دے اور اس کی قبر کو منور فرما دے اس لیے مسجدوں کو منور رکھنا مسجدوں میں چراغ بطی جلانا مسجدوں کو روشنیوں کا احتمام کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے سبحان اللہ آپ کا ذوق اللہ اسی طرح سلامت رکھے آپ اپنے کاروبار میں ایک حصہ متعین کر لیجئے قطرہ قطرہ دریا شود خلوص کی برکتیں ہیں سبحان اللہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے مانگ رہا ہوں سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جوانی سلامت رکھے پروردگار عالم آپ کے رزق میں برکتیں آتا فرمائے دیتے جاؤ جو کچھ یہاں پر ہے آج الحمدللہ یہ قبولیت کا وقت ہے سبحان اللہ یہ دیکھئے ددس روپیہ کی نوٹ ہے نئی نئی نوٹ لے کر آ رہے ہیں نوٹ بندی کا اثر مسلمانوں پر نہیں پڑا ہے ابھی میں نے اپنی مسجد کے اندر آٹھ لاکھ روپے کا کام کروانا شروع کیا کام شروع ہوا اور پھر الحمدللہ ایک ہی دن جمعہ میں سات منٹ کی تقریر میں دھائی لاکھ روپے آ گیا سات منٹ کی تقریر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رات کا آخری پہر ہے اے اللہ تیری رحمت ہم غلاموں کے اور ہم بندوں کے بہت قریب ہے اے پروردگار تیرا ہی اعلان ہے اے لاحلالمین تیرا ہی حکم ہے کہ ہائے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرلوں مجھ سے شفا کی ترخواست کرلے میں اسے شفا دے دوں مجھ سے رزق مانگ لے میں اسے رزق میں اس کے کچھ شادگی پیدا کر دوں مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا کی دولت دے دوں اے اللہ ہر روز اس وقت رات کے تیسرے پہر تیری رحمت ہم گناہگار بندوں کے قریب ہوتی ہے پروردگار تیری رحمت بہت قریب ہے مسجد کی تعمیر ہونے والی ہے اور اس کتوا کی سردمین کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے قادے سے قادہ ملا کر کے سینے سے سینہ ملا کر کے اس مسجد کی تعمیر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہے اے اللہ ان کے جذبے کو دوبالہ فرما دے اے اللہ ان کے جذبے کو اور روچہ فرما دے اور مسجد ہی نہیں بلکہ مدرسہ اور مسجد اور جتنے بھی تینے کام ہیں سب میں پرچر کر کے حصہ لینے کی نہیں توفیق رفیق آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جس نے عید ملاد النبی تعمیر مسجد سبحان اللہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو آپ کا گھر آباد ہوتا اس لیے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تعالی آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حمشی رضی اللہ عنہوں کو اور چند صحابہ کو عورتوں میں بھیج دیتے تھے عورتوں کا حال کیا ہوتا تھا کوئی سونا نکال کر کے کوئی پائل چاندی کا نکال کر کے اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں مسجدِ قبہ کی تعمیر میں مسجدِ جمعہ کی تعمیر میں کس طریقے پر حصہ لیا ہے صحابہ نے تاریخ اٹھائیے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ بھارت کی سرزمین پر اور بلکہ پورے روح زمین پر ابھی لنڈن کے اندر آج سے پانس سال پہلے ایک ہزار کی قریب مسجدیں ہیں لیکن آج سروے ہے اس سال دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھرہ میں تقریباً پینتیس سو یعنی تین ہزار سے زائد مسجدیں بن گئی چرچوں کو خریدا جا رہا ہے اور چرچوں کو خرید کر کے مسجد کی تعمیر کی سبحان اللہ الاسلام یعلو ولا یعلا علی اسلام غالب ہو کر کے رہے گا اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا ہے یہ اسلام فطری دین ہے ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے فطرت پر وہ فطرت مطالبہ کرتی ہے تم مسلمان ہو جاؤ آج کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے اسٹڈی کر رہے ہیں اسلامی قانون اور اسلامی لوگ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں اور لوگ اسلام سے قریب ہو رہے ہیں نائن الیون کے بعد بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی مثال اس کینوز گیند کی طرح ہے کینوز گیند آئے کرکٹ تو کھیلتے ہوں گے کینوز گیند اسلام کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ اس گیند کی طرح جس کو جتنا ہی زیادہ زمین پر تیزی سے پٹکا جائے وہ اتنا ہی زیادہ اونچا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اوپر بلند ہوتا ہے تو جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیا جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ اسلام کو اللہ سربلندی اتا ہے یہ ہماری تاریخ رہی ہے کوئی ہمیں مٹنے نہیں ہم مٹنے والے نہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ فلسطین کی سردھمین پر ایک انٹرویو لیا گیا ایک ماں نے انٹرویو دیا ریپورٹر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ سشٹی فائیف نائنٹی نائن سشٹی فائیف سے لے کر کے آج تک تم اتنے شہیدوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کر دیا مسجد اقصہ شریف کی حفاظت کے لیے فلسطینی نوجوانوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا روزانہ شہدہ کے ناشے اٹھائے جا رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ تمہارا جذبہ سرد نہیں ہوا ہے تمہارا جذبہ کبھی پھیکا نہیں پڑا ہے دنیا کی اور کوئی دوسری قوم ہوتی تو اب تک تباہ و برباد ہو گئی ہوتی ختم ہو گئی ہوتی سودہ کر لیا ہوتا اپنے مذہب کا سودہ کر لیا ہوتا آخر تمہارے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو اس ماں نے انٹرویو دیا وہ ریپورٹ جو ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے اخباروں میں چھپی قرآن بنا دیتے ہیں ہمیں جو دولت مل رہی ہے ہمیں جو طاقت ملتی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے جب تک ہم قرآن سے سینے سے لگائے رہیں گے فلسطین پر ہمارے جذبوں کو سرد نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ماں کا بڑا احرار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں اس لیے ماں نماز کی پابندی کریں گھر میں مسلحہ رکھیں قرآن کی تلاوت کریں مذہب اسلام نے آج لو کے تعلق سے طلاق سلاسہ ابھی دیکھئے کشمیر کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ان ناؤں کے اندر ایسا واقعہ رونما ہوا حالات بڑے ہنگامہ خیغ ہوتے جا رہے ہیں تو دنیا کہہ رہی ہے اسلام کا قانون نافذ کر دو ارے طلاق سلاسہ پر قانون بنا کر کے تمہیں کیا ملا زنہ کاری اور عصمت دری پر اگر قانون بنایا گیا ہوتا تو عصمتیں نہ لوٹ عزتیں نہ لوٹ قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت سلامت رہتی اس لیے کسی اسلام مخالف نے فوراں کہہ دیا کہ اگر بیٹیوں کی اور بہووں کی اور لڑکیوں کی عزت کو سلامت رکھنا ہے تو اسلام کا قانون نافذ کر دو اسلام کا قانون نافذ کر دو رجم کا قانون نافذ کر دو اور جب صحابہ کے دور میں رجم کا قانون نافذ تھا تو گناہ کرنے والا گناہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا تھا اس لیے اسلام کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا یہ اور بات ہے کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جیسے معاملات آتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرما دیا تمہیں جو مسئیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے اگر تم اپنے عامال کے اندر صدھار پیدا کر لو دنیا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے تمہارا بال بھیکا نہیں کر سکتی ہے اور جب تک ہم نے اسلام کے قانون پر عمل کیا اپنے عمل کی بھی اصلاح کی اپنے کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جھلا رہا تو اسی طریقے پر تو یہودیوں نے یہ پلان پیش کیا تھا کہ یہ فاقہ کچھ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ فاقہ پہ فاقہ کرنے والا ریت کے ماحول میں رہنے والا بھوکہ رہنے والا یہ مسلمان آخر وجہ کیا ہے کہ اس کے ایمان کو خریدہ نہیں جا سکتا یہ وہ نشا نہیں جسے ترشی اتار دے میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں تو صحابے کرام نے موہ پر تھوک دیا دولت کی لالش دی گئی حکومت کی لالش دی گئی مگر یہ کہہ دیا گیا کہ جو اسلام کا چاہنے والا ہوگا اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اپنے اسلام کا سعودہ کبھی نہیں کرے گا اپنی جان تو دے سکتا ہے اپنا مال دے سکتا ہے اپنی جان نشاور کر سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا دیمان نہیں دے سکتا ہے میرے عزیز ساتھیو یہی جذبہ تاریخ ہے جہاں ایک طرف کبھی اسلام کا سورج غروب ہوا ہے تو دوسری طرف اسلام کا سورج تلوب ہی ہوا ہے یہ تاریخ رہی ہے ہماری اللہ تعالی سب کو مذہب اسلام کی قانون پر عمل کامل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے وما علینا اللہ السلام ورحمت اللہ